اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نصار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کارٹ ٹپس ٹی وی اچھا ناظرین یہ ماستر فور لینڈ ہے سی ٹین جو گاڑی ہے جو ہماری پاکستانی سزوکی راویہ سے سو فیصد بہتر گاڑی ہے اس میں بیسٹ چیزیں ہیں اس میں ایک مسئلہ آ رہا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کے ساتھ ایسرہ کا مسئلہ پیش آ جائے تو آپ خود بھی اس کو حل کر سکیں مسئلہ اس وجہ سے آیا کہ اس گاڑی کی ٹائمنگ آؤٹ ہو گئی تھی ٹائمنگ انہوں نے ٹھیک کروائی اور اس کا جو سٹیرنگ ہے اس کا جو اس میں الیکٹرک سٹیرنگ دیا ہوا ہے باقی جو گاڑیوں جو سزوکی راویہ جو پاکستانی ہے اس میں تو موجود ہی نہیں ہے کچھ بھی یعنی کہ سٹیرنگ کے حوالے سے تو اس کے سٹیرنگ کو ٹوٹ جاتے ہیں چلاتے وقت گاڑی تو اس کا سٹیرنگ کا جو الیکٹرک میڈول لگا ہوا الیکٹرک موٹر ہے جس کے اوپر وہ کام کرتا ہے اس نے کام چھوڑ دیا اس کی ٹائمنگ کا کام کروانے کے بعد اب اس میں مسئلہ کیا ہوا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہلے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے سزوکی راوی میں تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں آپ کو ابھی میں دکھاتا ہوں کافی بہترین چیزیں لگائی ہوئی ہیں یہاں پر آپ آ جائیں اس کی ایک میٹر کے اندر لائٹ آتی ہے سوچان کریں اگر آپ کو دکھائیں آپ اس طرف سے آئیں سوچان کریں اچھا یہاں پر دکھائیں اس میں ایک چیک لائٹ آ رہی ہے ایک اور دوسری لائٹ آ رہی ہے ایس وی ایس لکھاؤ اور ایک یہاں پر سٹیرنگ کی لائٹ آتی ہے اب جبکہ سٹیرنگ اس کا بھاری ہو گیا وہ کافی مشکل ہو رہا ہے چلانے میں گاڑی کو کیونکہ اس کی لائٹ ہی نہیں موجود آ رہی اب اس میں مسئلہ کیا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں اب اس میں آپ دکھائیں دیچے دکھائیں سوچان کی راوی میں یہ کئی چیزیں نہیں ہیں یہ آپ دکھائیں اس کی بریک دکھائیں اس کی سروہ بریک ہے زبردست بریک ہے میں تو اس کو اپریشیئٹ کروں گا اس گاڑی کو آپ سوچان کی راوی لینا چھوڑ دیں اس گاڑی کو لیں اور اس کا یہاں سے بریک سنٹر بھی دکھا دیں ناظرین کو اچھا تو ناظرین میں آپ کے ساتھ وہ مسئلہ بھی شیئر کر رہا ہوں ابھی بتا رہا ہوں کہ مسئلہ کہاں پر اسٹیرنگ جو بھاری ہو گیا ابھی یہاں پر اس کا میں آپ کو بریک سلنڈر دکھا رہا ہوں جس کو ہم مسئلہ سلنڈر بولتے ہیں دیکھیں کتنا بڑا اس میں مسئلہ سلنڈر لگایا ہے انہوں نے بریک کے لیے بہترین بریک کا اس کا سسٹم ہے اور ساتھ میں اس کا کلاچ والا بھی جو ہے نا وہ سلنڈر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں کلاچ کا سلنڈر تو کلاچ بھی اس کا کیبل والا نہیں ہے پریشر کلاچ آئے سزوکی راوی سے بہترین گاڑی ہے آپ سزوکی لینے سے بہتر آپ یہ گاڑی لیں وزن بھی زیادہ اٹھاتی ہے اب جو مسئلہ مسئلہ کی طرف آتے ہیں اگر آپ یہ گاڑی پسند ہے اس کے پر میں نے پہلے ویڈیو بنایا ہے بہترین گاڑی ہے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ یہ گاڑی لیں اب یہ مسئلہ مسئلہ کی طرف چلے جاتے ہیں ویڈیو محنت سے بنتی ہے آپ کے لئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں چلیں اور لوگوں کو اس کا فائد ہو یہاں پر آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ٹیسٹر میرے پاس ہے میں اس کے فیوز چیک کروں گا اور فیوز بکس میں میں آپ اس کا فیوز دکھاؤں گا جو سٹیرنگ کا فیوز کونس ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں یہ ٹیسٹر جال رہا ہے نظر آرہا آپ کو میں یہاں پر چیک کروں گا جال رہا ہے نظر آرہا آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں جال رہا ہے یہاں دیکھیں یہ نہیں جال رہا ہے تیسٹر یہاں پر ابھی اس کو جلنا چاہیے یہ تیسٹر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیوز اڑا ہوا ہے اب یہاں پر غلطی کیا ہے جس نمی یہ فیوز نکالیں وہ غلطی کیا ہے یہاں پر سٹیرنگ کے لیے دس نمبر کا فیوز نہیں ہونا چاہیے یہ جو تیس نمبر کہنا یہ یہاں پر ہونا چاہیے میں آپ کو فیوز بکس کے جو اوپر اس کی ڈبی لگی ہوتی ہے اس میں لکھا بھی ہوتا ہے وہاں پر بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کا یہ تیس نمبر ہونا چاہیے کیونکہ جو سٹیرنگ میں ڈوئل ہے اس کی پر لوڈ ہوتا ہے کافی اگر ہلکا فیوز ہم یہاں لگائیں گے وہ اڑ جائے گا ٹھیک ہے ابھی یہ اڑا ہوا ہے میں باہر نکال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ Sachen پر یہ دس نمبر لگائے ہوئا تھا اگر کیمروین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ دیکھیں یہ سنٹر سے اڑا ہو گیا ہے اب میں اس کو ڈبی دکھاتا ہوں آپ کو یہ آگی اس طرح سے سیدھی آگی اس کے اوپر ایسے یہ لگتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر میں کوشش کر رہی ہیں تو آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے تیس نمبر کا جو بڑا فیوز ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں اوپر کر کے دکھائیں دیکھیں یہ لگا ہوا ہے تیس نمبر والا یہ نظر آیا ہے آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دکھا دیتے ہیں یہاں پر اور یہاں سے آپ چیک کریں اس کے ساتھ والا یہlasووویا ہے یہاں پر بھی دکھیں یہ دیکھیں اس کی اوپر لکھا ہوا ہے 25 یہاں دیکھیں یہاں اس کی mitt Nie knowing اس کے پچیس لکھا ہوا ہے اس کی دکھائیں یہاں پر یہ rational سای phases یہاں پر دیکھیں یہ یہاں پر لکھا ہو فیول پمپ کا فیوز دس اے یہ دیکھیں یہ لکھا ہو ہے نا دس اے اور یہاں پر دیکھیں تیس نمبر لگا ہو دوسرے نمبر پر یہاں پر دس اے ہونے کی جگہ پہ اب تیس نمبر لگا ہو اب ہم نے کرنا کہ یہ تیس یہاں سے نکال دینا ہے یہ اس کو ہم نے یہاں پر لگا دینا اور میں میٹر میں آپ کو لیٹ دکھاؤں گا سٹیرنگ کی لائٹ آنے لگ جائے گی وہاں پر بھی یہاں ہاں پر میں نے تیس نمبر جو جو یہ جو فیوز جال گیا اب اس کے جگہ پہ ہم آہ جو اس کا یہ اوریجنل فیوز لگے ہوئے بس وہ لگائیں گے یہ فیوز لوگ غلط کر دیتے ہیں یہاں پر ابھی ہم جو سٹیرنگ کی لائٹ کی وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو سٹیرنگ والی لائٹ جال جائے گی ای پی ایس یہ لکھا ہوا بھی ہے یہاں پر اور یہاں سے آگے کا جو فیوز یہ دیکھیں یہاں پر آگے دس نمبر ہی لگا ہوا یہاں پر بھی یہ دیکھیں تیس کے بار دس نمبر لگا ہوں یہ دیکھیں آہ تیس کے بعد کی بات ہے دس بیس دس دس پہنے پنک یہ فیوز اس طرح سے لائن میں ان انہی نمبروں پر فیوز ہونے چاہیے یہ جو سٹیرنگ کا آہ فیوز ہے یہ تیس نمبر ہے ٹھیک ہے وہ میں ابھی لگا دیتا ہوں آہ یہاں پر یہ جو دس نمبر فیول پمپ کا تھا یہ میں ابھی یہاں پر دس نمبر لگا دیتا ہوں آہ یہ دیکھیں یہ دس نمبر یہاں پر میں نے لگا دیا جو اڑ گیا تھا فیول پمپ کا تھا وہ یہاں پر یہ دیکھیں اب یہ یہاں پر کیسٹر جال رہا ہے اور اب جا کر میں وہ در جالی یہ آہ اچھا یہاں پر آہ میڈنگ جال رہی تھی کیونکہ یہ سٹیرنگ کی لائٹ ہے جو اس کے ساتھ سٹیرنگ میں ڈول نیچے لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی لائٹ ہے یہ جب نہ جال رہی ہو تو اس کا فیوز اڑا ہوتا ہے اس کی لیلے لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اپنے فیوز ہی چیک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھا گی کی ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں ابھی میں سٹارٹ کر کے دیکھیں سٹیرنگس کا بالکل نارم ہو جاتا ہے سوزوکی راوی تو بیترین پکواس گاڑی ہیں یہ پکواس گاڑی بھی ہے بہترین قسم کی گاڑی ہے لوڈنگ کی حساب سے آپ اگر رکھیں گاڑی تو بہترین گاڑی ہے تو یہ جو اس گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہیں ان سے بھی تھوڑا جان لیتے ہیں کہ ان کو کیا مشکلات تھی کہ سٹیرنگس کا جب باری ہو گیا تھا اسلام علیکم یہ سوزوکی راوی سے اس کا سٹیرن تھا کرانٹ والا تھا اور اس کا ہو گیا تھا فیوز ہو گیا تھا اور اس کو چلانے میں بہت مشکل پیدا ہو رہی تھی یہ سوزوکی راوی کا بہت باری ہوتا ہے اس سے بلکل نرم ہو جاتا ہے یہ موسیقی